اس وقت ہم مجود ہیں کینگرہ میں سبل پیر سٹاپر جہاں اس وقت ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی امارت کا اب میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر تک افتتا ہے یہاں کے جو ایم پی اے ہیں رانہ لیاکل صاحب اور ان کی ٹیم نے مل کر یہ تقریباً چھے مہینے پہلے سے اس بیلڈنگ کا نقشہ منظور کروا کر سٹارٹ کر دیا گیا تھا ابھی آج وہ دن ہے جس دن اس کا افتتا کیا جانا باقی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کی گاڑی مجود ہے اس کے علاوہ ریسکیو فائر فائٹنگ کی جو گاڑی ہے وہ اس وقت سپارٹ پر مجود ہے تمام جو عملہ ہے اور جو ایم پی اے صاحب ہیں جو لوگ ہیں علاقہ یہ مائدین ہیں وہ سارے اس وقت جو ہیں سپارٹ پر آ چکے ہیں ابھی انتظار کیا جا رہا ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر آبد کمال کا اور اس کے ساتھ ایم پی اے رانا لیاکہ صاحب کا جنہوں نے یہ منصوبہ پیش کیا یہ یہاں کی عوام کے لیے ایک بڑا ہی انقلابی منصوبہ ہے بسم اللہ ساتھ وجود ہے آہ ان سے پوچھیں گے اس منصوبے کی افادیت کے حوالے سے اور ان کے کیا خیالات ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں رانا لیاکہ صاحب سے جی رانا صاحب بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چونڈا چاروہ بارڈر سیکٹر ہے اور آئے دن انڈیا کی شیلنگ سے اور یہاں جو بارڈر بیلٹ کے لوگ ہیں ان کو درینہ یہ دکت تھی کہ جب بھی کوئی ون ون ٹو ٹو ریسکیو پہ کال کرتا تھا اور کال کرنے کے بعد کم از کم ایک گھنٹہ سیالکوڈ یا پسرور سے یہاں پہ گاڑی پہنچتی تھی اور یہ ہماری فیملی کی کاوش تھی میرے بھائیوں کی ہم نے اپنے والد صاحب کے نام ال صدیق ریسکیو سینٹر سے یہ ایک بلڈنگ تیار کروا کے ریسکیو کی تمام انتظامیاں جو ڈسٹرک سے آلکوڈ کی ہے ان کے حوالے کی ہے انشاءاللہ تعالی یہاں پہ یہ پاکستان کے نوجوان قوم اور عوام کی خدمت کریں گے اور اس علاقے میں اس سینٹر سے جو فادے ہوں گے اس میں یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ یا پھر کسی اٹیک کی صورت میں یہ جلدی سی جلدی وہاں پہ پہ پہنچیں گے اور انسانیت کی خدمت کریں گے ایک سوال ہو رہا ہے ران صاحب کیا آپ یہ بتائیں گے کہ آپ منصوبوں کے حوالے سے کافی مشہور ہیں ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے کوئی اور نیا منصوبہ آپ کے ذہن میں ہے جو آپ یہاں کی لوگوں کو مہیا کرنا چاہتے ہیں دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب اور محمد شباز شریف صاحب کی سربراہی میں یہ ہماری گورنمنٹ چاہ رہی تھی اور بہت سے بے شمار منصوبے جو ہمارے حلقے میں کالیجز جو ہسپیٹل روڈز اور اس طرح کے بے شمار منصوبے تھے جو تمام کے تمام ابھی فنڈنگ کی ادھ موجود کی وجہ سے رکے ہوئے پینڈنگ ہیں اس میں ایک یہ مین روڈ جو ہے کینگرہ سے سیالگوٹ جا رہی ہے یہ تقریبا یہ کہلیں کہ سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور تھرٹی پرسنٹ تھرٹی فائی پرسنٹ جو ہے نا وہ باقی ہے وہ وہاں پہ جو بچے یا خواتین یا سکول کے بچے یا کوئی بیمار یا ریسکیو سینٹر سے بھی جو ایمبولنس ہے وہ بھی نہیں گزر سکتی تو میری یہ تبدیلی کے نعرے لگانو والوں سے اور یہ جو مدینہ کی ریاست بنانے والوں سے یہ گزارش ہے کہ جھوٹ نہیں کام کریں عوام کی خدمت کریں ادروائز نہیں تو اس ملک کا مستقبل آپ نے تحریک کر دی ہے اور جس انداز سے آپ اس ملک کی معاشیت کو تباہ کر رہے ہیں ان نوجوانوں کے مستقبل کو تباہ کر رہے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کا کرکٹ کرکٹ یا کھیل کے مدان میں بھی آپ ہیں تو کھیل کے مدان میں اپنی جو مصروفیت لے جائیں اور اس ملک کی جان چھوڑ دیں تاکہ اس ملک کی محبے وطن قیادت پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہاں پہ آ کر اپنے خدمات کا اظہار کریں اور خدمات کریں تاکہ اس ملک کو قوم کی خدمت کی جا سکے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے وہ کافی سلکے میں مشہور ہیں اور انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ دو ہزار تیرہ کے اندر انہوں نے ایک منصوبہ شروع کیا تھا کنگرا سے سیالکڑ روڈ وہ ابھی تک ستر پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے باقی تھرٹی پرسنٹ حکومت کی آدم حکومت کی آدم توجہ کی وجہ سے ابھی تک پینڈنگ پڑا ہے جس کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے رانہ لیاکستان بھائی یہ کہنا ہے کہ آپ اس منصوبوں کی طرح توجہ دیں کرکٹ کو چھوڑیں اور اس طرح کے معاملات کو جو ہے وہ چھوڑیں آپ انٹرٹینمنٹ کرنے نہیں آئے ملک کی خدمت کرنے آئے ہیں آپ لوگوں کے مسائل کو دیکھیں اور ان کو حل کریں جی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسٹ ڈاکٹر آبد کمال صاحب وہ ہمیں بریف کریں گے اس منصوبے کے حوالے سے یہاں مجود تمام سہولیات کے حوالے سے کتنا یہاں پہ سٹاف ہوگا آپ کس طرح کی ایمرجنسی سہولیات یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں آپ کے کال کو کیسے ٹریس آؤٹ کر کے اس کے اوپر ورکنگ کی جائے گی میں بات کروں گا آبد کمال صاحب سے جی آبد کمال صاحب ذرا اس منصوبے کے مطلق بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس علاقے میں ایک سٹیشن قائم کرنے کی تفیق اطاقی اور تینکس ٹو گرانہ لیاقت تھا اور ان کی فیملی کے انہوں نے یہ جو ہے یہ سٹیشن بلڈ کر کے تو ٹونٹی فائیویز کے لیے زیرو رنڈ پہ ہمیں دیا اور یہ اس کی جو یولٹیلٹیز کے سارے خراجات وہ استعمال کرے ہوں گے ریسکیو اپنا سٹاف اور دو ویکل کے ساتھ یہاں پہ جو آپ وہ کام کریں گے تو دوزار چودہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس علاقے میں بہت زیادہ انڈین شیلنگ ہوئی تھی اور اس وقت ہم سیالکورٹ سے یہاں پہنچتے تھے اور یہاں پہنچنے کے لیے جو سلک بلکل بارڈر اریا کے قریب سے گزرتی ہے وہ ہمارے فوجی حکام کئی دفعہ حفاظت کے لیے بند بھی کر دیتے ہیں تو پھر بڑے لمبے رستے سے تقریباً ایک گھنٹے کی مسافت طے کر کے یہاں پہنچنے پڑتا تھا اور اس کے علاوہ یہ جیسے آپ کے سامنے روڈ ہے یہ سیالکورٹ کینگرہ روڈ یہاں پہ بھی آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں اور اس میں بھی جب سیالکورٹ سے آتے تھے تو بہت سی قیمتی جانوں کے نقصان کا حطرہ رہتا تھا تو ان سب حالات کو اور اس علاقے میں کیونکہ یہاں پہ دونوں طرف پسرور اور سیالکورٹ کے علاوہ کوئی قریب سٹیشن نہیں تھا تو اس لیے یہ ایک بڑا سٹیٹیجک پوائنٹ تھا جس کے اوپر ہم نے ایڈینٹیفائی کیا اور وہیٹ فولٹیزہ کمیونٹی کہ انہوں نے اس پہ ہمارا ساتھ دیا اور الحمدللہ یہاں سے ہم اب باروقت لوگوں کو رسپونس کریں گے طریقہ کار جو آپ نے پوچھا وہی ہوگا لوگ ون ون ٹو ٹو پہ کال کریں گے اور ون ون ٹو ٹو بزریہ وائرلیس اس ٹیشن کو اطلاع کریں گے اور ویدن ون منٹ ہماری ایمبولنس ہڑک پہ پہنچ جائے گی اور جتنے ہاں ٹریول ڈسٹنس ہوگا اس حساب سے رسپونس کر کے ہم انشاءاللہ لوگوں کی مدد کیلئے پہنچیں گے اچھے ساتھ ہے کتنا سٹاف ہوگا ابھی یہاں پہ ایک فائر ویکل اور ایک جو ہے وہ ریسکیو ایمبولنس کا سٹاف ہوگا جو تقریباً آٹھ سے نو لوگ ہوں گے لیکن چونکہ اس وقت ہمارے سٹاف پہ ریکنگروٹمنٹ کا عمل جاری ہے اور تحصیل سمبڑے آلوڈسکا میں ہم نے سروس شروع کیا جس کا بھی سٹاف اپوائنٹ نہیں ہوا تو سٹاف کی شوٹ ہے جائے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جلدہ جلدہ بطلوبہ جو ہے سٹاف کی سٹرنٹ اس کو پورا کر دیا جائے تو فوری طور پہ یہاں سے امبولنس سروس جا وہ شروع کی جاری ہے جزر ایک سوال ہو رہا ہے آپ یہ بتائیں کہ بارڈر ایریا میں مطلب سروس کا مسئلہ رہتا ہے موبائل سروس کا مسئلہ رہتا ہے وہ لوگ کیسے مطلب آپ سے کانٹیکٹ کریں گے ہاں جی اس میں ہم یہاں پہ لینڈ لائنڈ پون کا بھی انشاءاللہ بندوبست کر رہے ہیں تو اگر موبائل سروس نہ ہوگی تو لینڈ لائنڈ انٹرنیٹ کی کوئی سول ہے ہاں انٹرنیٹ بھی یہاں پہ اویلیبل ہوگا اور اگر وہ ورڈ سیپ کا ہم نمبر ادھر مشتہر کر دیں گے تو وہ بزریہ ورڈ سیپ ہمارے سے ہوتا ہے اچھا یہاں سے جو پیشنٹ کو ریسکیو کیا جائے گا ان کو کہاں شفٹ کیا جائے گا اس میں جو ہے وہ جو زیادہ سیریس ہوں گے ان کو علامہ اقبال میموریل آسپیٹر سیال کوڈ میں ہم لوگ شفٹ کریں گے اور اس کے علاوہ جو کام زخمی ہوں گے ان کو انشاءاللہ ادھر ہی جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہے ایک بھائی کو چھوٹلا گی تو ادھر ہی فرسٹ ایڈ کر کے فارق کریں گے یہاں قریب ترین بی ایچ یو ہے آر ایچ سی ہے وہاں بھی ٹرانسور کیے جائیں گے پیشنٹ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ان آر ایچ یا بی ایچ یو پہ مطلوبہ اصولیت میں یسر ہوں گی تو پھر ضرور کر لیں گے ورنہ اگر بی ایچ یو لے کے جائیں گے پھر علامہ اقبال لے کے جائیں گے تو اس سے بہتر ہم ڈائریکٹی لے جائیں ڈائریکٹی آپ علامہ اقبال لے کے جائیں گے اچھا آپ نے دیکھا ڈاکٹر آود کمال صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ چکے انٹرنیٹ کی سروس کا مسئلہ رہتا ہے بارڈر کے مطلب سیلولر سروس نیٹورک کا مسئلہ ہے اس صورت میں یہاں پہ ایک ورڈ سیپ نمبر دیا جائے گا جس سے آپ اگر انٹرنیٹ کی اکسیس آپ کے پاس ہے تو بھی آپ مطلب ریسکیو وان وان ٹو ٹو کو کال کر سکیں گے میسج کر سکیں گے یہ بہت بڑا انقلابی منصوبہ ہے جو اس ایریا کی لوگوں کے لیے ہے آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہاں سے پسرور اس کے علاوہ سیالکورٹ میں یہ صورت میں اثر ہے اور یہ کینگرا سبزپیر ایک چھوٹا سا سٹاب ہے یہاں پہ یہ سروس پروائیڈ کی گئی ہے ہمارا لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ آپ صرف اس سروس کو پازیٹیو پرپسز کے لیے استعمال کریں کچھ لوگ اس کا استعمال ہمیشہ نیگٹیو پرپسز کے لیے استعمال کرتے ہیں کارلنگ کرتے ہیں گیر ضروری طور پر ان کو تنگ کیا جاتا ہے تو برائے میربانی ان چیزوں سے بچا جائے اور اس کا درست استعمال کیا جائے تاکہ بہت ساری قیمتی جانوں کو بچایا جا سکے جی